اسلام علیکم ویلکم ٹو آر چینل آج ہم بنانے والے ہیں ایک کٹ سے بننے والا راؤنڈ پیلو جس کی کافی ڈیکویسٹ آ رہی تھی اس راؤنڈ پیلو کو بنانے کے لیے میں نے جرسی کا فیبرک یوز کیا ہے آپ اس کے لیے کوئی فینسی یا ویلوٹ کا فیبرک بھی یوز کر سکتے ہیں اس کی لمبائی 24 انچز ہے اس فیبرک کی اور اس کی چڑھائی 30 انچز ہے تو یہ میں نے اپنے حساب سے لی ہے آپ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں یہ میں بنا رہی ہوں بیڈ کے لیے اگر آپ سوفے کے لیے بنا رہے ہیں تو سلم بھی کر سکتے ہیں جو سوفے پر رکھے ہوئے ہوتے ہیں اس طرح کے راؤنڈ پیلو وہ سلم سلم سے ہوتے ہیں آپ اس کی چڑھائی کو کم کر سکتے ہیں اس کے بعد جی میں نے ایک فولڈ کر کے اس کو سلائی کر دیا ہے ایک سائیڈ سے ایک کٹ کو سلائی کر دیا دو سائیڈ جس کی کھلی ہوئی ہیں جس کو میں سوئی دھاگے کی مدد سے بڑے بڑے سٹچز لگا لوں گی سوئی میں نے بڑے سائز کی یوز کی ہے دھاگہ میں نے سادہ سیمپل سا ریل والا نلکی والا یوز کیا اس کے لیے ان کا دھاگہ بھی یوز کیا جا سکتا ہے اب میں باہر والا کور بنا رہی ہوں اندر کا کور بنانے کے لیے آپ سیم اتنا ہی فیبرک لے کے سیم طریقے سے آپ اندر والا فیبرک بنا سکتے ہیں کیونکہ طریقہ بلکل ہی سیم تھا تو بنانے کا مطلب الگ سے اس کو بھی بنانے کا کوئی جواز نہیں تھا تو اس لیے میں نے وہ الگ سے نہیں بنایا آپ سیم طریقے سے اندر والا کور بھی تیار کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں نے ایک سیرے پہ بڑے بڑے سٹچز لگا کے ایک سیرے سے میں دھاگے کو لے کے گئی ہوں وہیں دوسرے سیرے سے باہر نکال لیا ہے اس کو کھینچا اچھا طریقے سے کھینچنے کے بعد اس کو میں نے پکا کر دیا خوب سارے ٹانکے لگا کے پھر ہم نے جس کو سیدھا کر لیا اور آپ کے سامنے یہ کتنی اچھی چونٹس بن چکی ہیں یہاں پہ ہم نے چھوٹا سا فیبرک لے کے اس کو دو سرکل میں کٹ کر لیا میں نے جیم کی چھوٹی جو بوتل ہوتی ہے جار ہوتا ہے اس کا اوپر والا کیپ لے کے اس ناپ کا میں نے یہ دو سرکل بنا لیا ہے سرکل بنانے کے بعد ہم نے کوٹن لے کے اس کے اندر رکھنی ہے اور ایک ہم نے بوتل کا کیپ بنا لینا ہے اس راؤنڈ پیلو کے لیے آپ جو سائیڈ کے بنا رہے والے ہیں نا بٹن اس کے لیے فلیٹ بٹن بھی ہوتے ہیں اس طرح کے بوٹل کے بٹن بھی بن سکتے ہیں فلیٹ اگر بنا رہے ہیں تو آپ یہاں پہ کوئی سکہ یا پھر آپ ڈسپوزیول ڈبے کے اس طرح کے کیپ کے ناپ کے چھوٹے سے سرکل دو کٹ سکتے ہیں تو یہاں پر جی میں نے کوٹن رہ کے اس کے اوپر ایک بوتل کا کیپ رہ کے تو بس ٹانکیں لگا کہ اس کو خوب پکا کر دیا تو یہ والے بٹن مجھے پسند تھے تو میں نے بوتل کے ہی بٹن بنا لیے یہ جو ہم نے چونٹ تیار کی تھی اس کے اوپر بٹن کو رہ کے خوب سارے ٹانکیں لگا کے پکا کر دینا ہے تاکہ یہ نکلے نہ دوسرا سیرہ بنانے کے لیے آپ نیفہ بنا کے اس کے اندر دوری بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں نے یہاں پہ صرف سٹیچز لگائے ہیں اور اس کے اندر کوٹن بھر کے سٹیچز کو اچھے طریقے سے کھینچ لینا ہے اور یہاں پہ چونٹ بن جائیں گے دوسری سائٹ پہ یہ بلکل بزارو فینسی سا ایک بن جائے گا ہمارے پاس پیلو تو آپ یہ طریقہ بھی فولو کر سکتے ہیں نہیں تو آپ اگلا اس کا مو بنانے کے لیے یہاں پہ نیفہ بنا کے اس میں دوری ڈال سکتے ہیں میں نے دوبارہ ریپیٹ اس لیے کیا کہ بہت سارے لوگ کہیں گے کہ اس کو اتاریں گے کیسے اس کو واش کیسے کریں گے کیونکہ میرے پاس ایک اور کور پڑا ہے پیلو کا تو میں اس کے اوپر وہ چڑھانے والی ہوں تو اس لیے میں نے پھر اس کو نیفہ نہیں بنایا اس کا دوری وغیرہ نہیں ڈالی کیونکہ مجھے یہ کور اتارنا نہیں ہے اس کے اندر میں نے خوب ساری کوٹن بھر دی ہے آپ اس کی جگہ کترن بھی ڈال سکتے ہیں جو میں نے اپنی لاسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ کترن سے فلور میٹ بنانا سکھایا تھا اسی طرح سے آپ چھوٹ چھوٹے کترن بنا کے بھی اس کو فل کر سکتے ہیں تو یہاں پہ اس کو بند کرنے کے بعد دھاگے کو کھینچنے کے بعد خوب سارے ٹانکیں لگا دینے ہیں جو ہم نے دوسرا بٹن تیار کیا تھا وہ بھی اس کے اوپر رہ کے اس کو بھی اچھے طریقے سے پکا کر دیں گے تو یہ ہمارا بہت ہی آسانی سے بننے والا ایک پیلو تیار ہو جائے گا راؤنڈ شیپ میں یہ ہمارا سوفے کے لئے بھی ہو سکتا ہے بیڈ کے لئے بھی ہو سکتا ہے سوفے کے لئے بنانا ہے تو سلم والا بنا لیں تو یہ ہمارا بیڈ کے لئے ہے اس سے بڑا سائز بھی ہو سکتا ہے میں نے جو نورمل گھر میں تکیہ ہوتے ہیں اس سے یہ چار سے پانچ انچ چھوٹا ہے تو آپ اپنے حساب سے اس کی لمبائی چڑھائی بڑھا سکتے ہیں طریقہ بلکل سیم ہے اس سے آسان طریقہ گول راؤنڈ پیلو بنانے کا ہو ہی نہیں سکتا تو اس کی مجھے کافی زیادہ ریکویسٹ آئی تھی جب میں نے فیٹڈ بیڈ شیٹ شیئر کی تھی اس کے بعد مجھے یہ کافی ریکویسٹ آئی تھی آئی ہوپ یہ آئیڈیا آپ کو اچھا لگا ہوگا آپ لوگ اپنا فیڈ بیک مجھے کومنٹ سیکشن میں شیئر کر سکتے ہیں اپنا دیر سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا اللہ حافظ